آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں وفاقی وزیر نارکوٹکس کنٹرول نواب زدہ شہزین بھکٹی سے ان کا لائف سیل کیسا ہے؟ کتنی گاڑیاں ہیں؟ کتنی دولت ہے؟ روزانہ کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ اور اسی کے ساتھ نواب اکپر بھکٹی سے ان کی آخری گفتگو کیا ہوئی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کتنی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس؟ گاڑیاں ہیں؟ گنتے تو نہیں ہیں؟ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ کون کون سے بزنس ہے؟ پروفیشنلی میں زمیندار ہوں ہمارے علاقے میں مارکیٹس ہیں پیٹرول پمپ ہیں زمینیں جو ہیں اللہ تعالیٰ دے شکر الحمدللہ بے شمار دی ہیں مہانہ دس کلوڑ کمالے تھے؟ اللہ کا شکر عطا کرتے ہیں اللہ اس میں برکت ڈالے نواب اکپر بھکٹی صاحب کبھی آپ کو ان سے ڈانٹ پڑی؟ صرف اتنا ان کا تھا کہ یہ کہاں ہے تو وہ کہاں سے پہلے ہم گھر ہوتے تھے؟ کامران سید عثمانی صاحب بڑا دابدست کام کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارے کافی پرانے نوجوان ساتھی ہیں ان کی عمر بھی کم تھی جب سے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں جب بھی کامران کو ہم نے کہا کہ یہ کوئی بھی کام کیجئے تو انہوں نے کسی چیز پر انکار نہیں کیا کبھی کسی کیتنی جورت ہوئی ہے کہ آپ کو دھمکی دے دیں کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے اور جماعت کو ایک ساتھ لے کر چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں حالیہ سہلاب آئے ہیں اس کے بعد روٹین کافی مختلف ہے پہلے ایک مختلف روٹین تھی اب مختلف ہے پارٹی میں اس طرح سے زیادہ وقت نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے سامنے ہیں اس ٹائم اگر ہم لوگ پریشان ہیں اور ہم وہاں پولیٹکل ایکٹیویٹیز کریں تو میرا خیال ہے وہ جچے گا نہیں دوسری چیز اس ٹائم ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو گارمنٹ لیول پہ ہم چیزوں کو بہتر کر سکیں ایز ای ڈپارٹمنٹل لیول پہ ہم چیزوں کو بہتر کر سکیں چیزوں کو امپروو کر سکیں تو زیادہ وقت اس پہ دیا جا رہا ہے سر یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ بڑے لوگ کوش کرتے ہیں ایک ساتھ کیونکہ آپ کو سیکیورٹی کا ہمیشہ تھرڈ رہتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے ایک پروٹوکول کے ساتھ جانا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی آپ کو چلان کرتا تو آپ آگے سے بیعث نہیں کرتے قانون توڑنا اچھی بات نہیں ہے اگر انسان سے غلطی ہو جائے اگر خدا نہ خواستہ آپ کی ڈرائیور سے غلطی ہو گئی اگر اس نے اس نے گاڑی غلط چلائی ہے تو اس کا چالان دینا چاہیے کسی سپاہی سے یا سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر سے اس پہ آپ اونچی آواز میں بات کریں یا اسے ڈرائیں دھمکائیں یہ انسان کو ججتہ نہیں ہے تو اگر ایک گناہ کیا ہے اور اس کا اگر آپ کے ظاہر ہے آپ پہ بنتا ہے کہ آپ اس کا فائن بھر دیں جو حکومت کی طرف سے ہے یہ بتائیں کتنی گاڑی ہیں آپ کے پاس ذاتی گاڑیاں ہیں گنتے تو نہیں ہیں سر یہ بتائیں کہ کتنے پیسے کماتے ہیں کون کون سے بزنس بات یہ ہے کہ انسان جب سیاست کرتا ہے تو کامیاب بزنسمن تو ہو نہیں سکتا کامیاب زمیندار بھی نہیں ہو سکتا اس کی وجہ بتاتا ہوں زمینداری جو ہے فل ٹائم جاب ہے پروفیشنلی میں زمیندار ہوں مطلب اگر ہمارے ہاں تو ہم بڑے شوق سے کبھی وقت ملتا تھا ایک فصل جیسے اس کا آخر چل رہا ہے اگر کوٹن ہے اس کی جب چنائی ہو گئی تیسری چوتھی لاسٹ ہے تو اس کو کاٹ کی اس کے بعد اب حل لگاتے تھے تین حل لگائے چار لگائے زمین پہ چلتے ہیں تو اتنا تجربہ تھا کہ پتہ لگتا تھا کہ ہاں اس پہ تین حل ہیں یا چار حل ہیں کیونکہ ہمارا کام زمینداری ہے بڑو کبھی یہی تھا ہمارا بھی اس کے علاوہ چھوٹے بوٹے ہمارے علاقے میں مارکیٹس ہیں پیٹرل پمپ ہیں اس کو کوئی بڑا بزنس تو کہیں گے نہیں ظاہر ہے ایک آپ کی رنٹل بزنس میں اس کو اب شمار کریں گے باقی زمینیں جو ہیں اللہ تعالیٰ دے شکر الحمدللہ بے شمار دی ہیں اس کے علاوہ زبیدیں ہیں جو اویل ایڈ گیس کبیٹس کے پاس ہے ان کا بھی کرایا جو ہوتا ہے سالہ نا وہ آتا ہے باقی اس کے علاوہ کروار ایسا مہانہ دس کلوڑ کمالے تھے نہیں چی نہیں جتنا ہے الحمدللہ حق حلال کا ہے کبھی حرام نہیں کھایا کبھی دو نمبری نہیں کی جتنا ہے شکر ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ اس میں برکت ڈالے کچھ ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں پیسہ ہے اب اسے ڈیکلر کیسے کرے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہے وائٹ ہے ریکارڈ پہ ہے حکومت کو پتا ہے ایف بی آر کو پتا ہے پیسے کیسے آئے کہاں سے آئے زمینوں سے آئے پنجاب والی زمین سے آئے مارکٹ سے آئے ساری چیزیں ڈیکلیرڈ ہیں سر یہ بتائیں کہ آپ سرکار سے مراد کو نہیں لیتے ہیں دیکھیں گزارش ہے جہاز کے ٹکٹ لیدہ یہ چیزیں لیدہ انسان پہ اپنی اپنی بات ہے ہمیں مناسب نہیں لگتا اس وجہ سے نہیں لیتے اپنی گاڑ کے ساتھ آپ سفر کرنا پساند کرتے ہیں کمپرٹیبل فیل کرتے ہیں یا پھر تنہا یہ ہمارے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ملک ہمارا ہم ملک ہے انسان حافظ میں ایک ہے ان کے ساتھ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں ہم ساتھ ہی ہوتے ہیں سر یہ بتائیں کہ نواب اکپر بکٹی صاحب کی کوئی ایسی نصیت کوئی ایک ایسی بات جو آپ کو یاد آتی ہو اور آپ جذباتی ہو جاتے ہیں نواب اکپر خان بکٹی کسی کو زبان دی تو اس پہ قائم و دائم رہتے تھے اور وہ یہ بڑا کلیرلی کہتے تھے یہ جو ہیلتھ ایڈوکیشن اور یہ جو نوجوان انجینئر ہوتے ہیں ان کی تو قطن بھی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی کو تھوڑا سا سفارش کر دی کہ یہ پاس ہو جائے تو ان کی یہ لوگوں انسانی جانوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو وہ کہتے تھے ان کی کبھی بھی ایسی حمایت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس انسان سے غلطی ہو آپ کی سفارش سے وہ پاس ہو جائے کوئی ڈاکٹر بن جائے اور خدا نہ خواستہ کسی کی امبات ہو یا ایسی چیز ہو کہتے تھے اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں کرنی چاہیے ہیں کبھی آپ کو ان سے ڈان پڑی نواب اکبر خان بکٹی کے دور زندگی میں ہم اپنے علاقے میں اپنے علاقے میں قریب قریب آپ کہیں گاڑی پہ ایک گھنٹہ سفر ڈیڑھ گھنٹہ اس کی ہمیں اجازت نہیں لینی ہوتی تھی ہم صبح جائیں شام کو واپس آئی سورج ڈوبنے سے پہلے ہم گھر ہوتے تھے نہ ہوتے تو وہ پتہ کرتے تھے کہ یہ کہاں ہیں ویسی یہ نہیں کہ مطلب ایک ڈانٹنا صرف اتنا ان کا تھا کہ یہ کہاں ہیں تو وہ کہاں سے پہلے ہم گھر ہوتے تھے اور اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے علاقے میں چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے کا سفر کر کے علاقے میں گھومنے جا رہے ہیں تو تب ہم اجازت لے کے جاتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں تو ہم شام تک نہیں آسکتے دیر ہوگی تو تب ہمارے لیے وہ ارینجمنٹس وغیرہ الگ ہوتی تھے جن لوگوں نے یہ کیا تھا اور آج آپ یہاں پہ موجود ہیں وہ لوگ موجود نہیں ہیں آپ نے ایک مدفعہ پہ ڈیرہ بگٹی کو بات کر لیا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ آپ جی چکے ہیں انسان انسان سے زور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی انسان زور نہیں ہے اگر کوئی انسان اپنی طاقت کا داجاز استعمال کرے اور غلط عمل کرے اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں دیکھیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف منصب دی ہیں اور مختلف رتبیں ہیں اور اس کے حساب سے طاقت بھی دی ہے اگر اس کا صحیح استعمال کرے گے تو اللہ تعالیٰ ثواب دے گے غلط کرے گے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہوئے اس کا گدا آپ کے سرے لکھا جائے گا اس کا جواب تو وہ انسان خود دے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو انسان جیسا کرے گا اس کے ساتھ خدا کے فیصلے تو رد نہیں ہوتے ہیں سار یہ بتائیں کہ آپ کی جو یوت ہیں وہ بڑا دبا دست کام کر رہی ہے لاہور سے لے کے کراچی سے لے کے پنجاب سے لے کے کے پی کے سے لے کے کامناسید عثمانی سے بڑا دبا دست کام کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ ہمارے کافی پرانے نوجوان ساتھ ہی ہیں اور بڑا پرانا ساتھ ہے ہمارا اور ان کی عمر بھی کم تھی جب سے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور بڑی محنت ہے بڑی کوشش ہے اور جب بھی کامران کو ہم نے کہا کہ یہ کوئی بھی کام کیجئے پارٹی کے حوالے سے کوئی ممبر سازی یا کوئی ایونٹ کیجئے تو انہوں نے کسی چیز پر انکار نہیں کیا اور بخوشی اس چیز کو اس پر چلنا شروع ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو لوگ ہم پر امید رکھتے ہیں ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں سر یہ بتائیں کہ جب بھی یہ سانیا پیش آیا آپ وہاں پر موجود تھے اب رشتاد بیتے جی کیا حالات دیکھیں کتنا مشکل ٹائم تھا ایسے ایسے دیکھیں جو شاید الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتے اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے مہربانی کی اس سخت ترین وقت سے بھی ہمیں نکالا اور دوبارہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آج جس منصب پہ ہے وہ بھی اللہ کی رضا سے کیا آپ انصاف لے بھائے بھائی نے کہا کہ دنیا میں سب کا مالک اللہ تعالی ہے انسان انسان سے زوراور ہے اللہ کی طاقت سے کسی کی طاقت زیادہ زور نہیں رکھتی تو انسان جب سوچتا ہے اور انسان دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو انسان اللہ تعالی سے فریاد کرتا ہے اللہ تعالی تو زیادتی ویسے بھی نہیں بکھشتے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انصاف مل چکے دیکھیں ہم ہمارے ساتھ جو ہوا ہم نے تو اللہ تعالی پہ چھوڑا اللہ تعالی سے بہتر انصاف تو کوئی نہیں کرتا سار یہ بتائیں کبھی کسی کی اتنی جورت ہوئی ہے کہ آپ کو دھمکی دے دیں درش ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے دنیا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں تینک اس ورما شاہ آپ کے وقتجی ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے سارا محول وہاں پہ کیا مناظر تھے انہوں نے بتائیں ہیں اور جو گفتگو ہے بیڈی امپورٹن تھی کہ جب یہ وہاں پہ اس سانے میں موجود تھے اور وہاں سے کیا الفاظ انہوں نے بولے وہ بھی آپ نے سنی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ملک کو آگے بڑھنا چاہیے اور جو حالات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے اور جو مجودہ حکومت ہے یہ ملک کی تقدیر بدلے گی تو ناظرین دیکھتے رہیں اللہ حافظ